ہمارے خاص کارکرام نیوز اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ جس میں ہم بات کرتے ہیں سماج کے کچھ ایسے سکرات پک پہلوں کی جن سے ہمارا سماج اور زیادہ مضبوط اور پرگتی شیل ہوتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا نیوز اسپیشل جیل میں رہ کر سے اسکشد تھے لیکن آج یہ پڑھ لکھ کر کابل ہو گا ہے کئی قیدیوں نے تو جیل میں ہی رہ کر ایم بی اے ایم اے اور ایم کوم تک کی پڑھائی پوری کر لی ہے جیہاں قیدیوں کو سکشد کرنے کی جو پہل اندور جائل پرابندھن نے کی ہے ویسی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے کئی قیدی ایسے ہیں جو سزا کاٹ کر جیل سے رہا ہو چکے ہیں لیکن فرق یہ ہے کی پہلے وہ ایک گنہگار کے روپ میں سزا کاٹنے ہی جیل آئے تھے اور آج وہ یہاں سے پڑھ لکھ کر کابل بن کر نکلے ہیں اگر وہ دیکھنے کو سکشن کو لے کر نظام کو لے کر نکلے سے دیکھنے میں ابنے میں آپ لے پیدا ہے اب اے آپ کو سکشن کو لے کر نظام کو لے کر رہی سارانی کے لن فرط یقے لے سکھیں اب اسے تو ایک لوگ میں ہے جو ابھی کی جو آپ کے اکرات میں ہی چھتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایم بی اپ کی بھی سٹوڈن ہے انکام میں بھی ہے ایم میں میں بھی ہے ایک سر کلاس کے رواہا ہے دس فی جو اپن ہے وہ ہوتایا ہے بہتر ساکاراتمک دیکھیں ایم بیئے میں چونکہ سوچک ہے یہ پہل کریں پیاس کرکی ہے تو اس میں کچھ آگے بھی آئے اس میں دو سٹوینٹ آبی رہا ہے اس میں ایک دوڑیا ہوئے ہوئے کبھی ایم بیئے میں ساتھ مینجمنٹ میں ہے تو نیوز سپیشل ماچ ہم بات کر رہے ہیں ہندور کی جہاں پر گنہگاروں کو قابل بنایا جا رہا ہے اور انہیں قابل بنانے کے لئے انوکھی پہل جیل میں شروع کی گئی ہیں جہاں پر جیل میں گنہگاروں کو پڑھا لکھا کر انہیں ان کے پیرو پر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ایک ایسی پہل جس سے ایسے گنہگاروں کو مکھدھارا سے جوڑنے میں آسانی ہو اور ہمارے سہے ہوگی سندیپ مشرا ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے ہوئے ہیں سندیپ اندور جیل نے ابھینا پہل کی ہے ان قیدیوں کو جو اپنے گناہوں کا یہاں پر پراشت کر رہے ہیں انہیں مکھدھارا سے جوڑنے کے لئے انہیں قابل بنایا جا رہا ہے یعنی کی جیل کے اندر انہیں سکشت کیا جا رہا ہے اندور جیل کے اندری یہ جیل نے ایک انوٹی پہل کی ہے اور انوٹی پہل کی شروعات اندور کے جیل عدیشہ کا کھنٹو سولنکی نے کی ہے انہوں نے اگنو جو اگنو اندرہ گاندی پروفیشنل جو وہ وینگ ریتا ہے اس سے سمپر کیا اور اس کے بعد جو پچیس تو کیتی جیل میں کیٹ ہے ان کو پڑھنے کے لے کر جو للک ہے اس کے بارے میں ان کی جانکاری تھی جن جو کیتی آگے پڑھنا چاہتے تھے ان کی اندر ہی جیل کیمپس کے اندر ہی ایک ویوستہ کرو ہے وہاں پر بقاعدہ ایک پلاس روم بنوایا گیا وہاں پر جو پروفیشنل ٹیچر تھے وہ انہیں پڑھانے رو جانا آتے ہیں اور تقریباً اس طرح سے انہوں نے ایک پروسس سرو کری جس کے بعد اندور کی کینری جیل میں کئی ایم بی اے اے میں اور ایم کام سٹوڈنٹ تیار ہو گئے جیل ادکچہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پوری پروسس میں کرنے میں ان کو سرساپی سمیں لگا لیکن جو پہنام سامنے آ رہے ہیں وہ بہتر اور غراتمک ہیں اور جو اندر کیتی بند ہیں جنہوں نے کبھی کلاس روم یا کئی کبھی کچھا کا مو نہیں دیکھا وہ بھی یہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں فیلال یہ پوری پروسس لگاتا جاری رہے گی اور یہاں پر جتنے بھی کیتی آتے ہیں جو کبھی یہاں پر جو کیتی آتے ہیں وہ بھی پروفیسنل رہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر انہیں کیتیوں کو پڑھاتے ہیں سندیپ یہاں پر کیا لائبریری بھی تیار کی گئی ہے جیل میں بلکل جی اس طرح سے ایم بی ایم کام اور بی کام کے جو اسٹوڈنٹ ہے جو کیتی اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے یہاں پر لائبریری بھی تیار کی گئی ہے بقاعدہ ایک کچھ جیل کیمپس کے اندر بنا گیا ہے اور وہاں پر وہ نیمی تروپ سے پڑھائی کرتے ہیں جو بھی سبجیکٹ کی ان کو جس بھی سبجیکٹ کی اس نے سمجھے کو کتابے پڑھنا رہتے ہیں سندیپ آپ کو رکوں گی ہمارے ساتھ جڑ گا ہے جیل ادھکشک سنتوش سولنکی جی ان سے بات کرتے ہیں سنتو جی بہت بہت سواگتے سر آپ کا نیوز ورڈ میں سنتو جی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی سزا کٹتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ جب وہ باہر نکلتے ہیں اپنی سزا کٹ کر تو ایک من میں گھرنہ ایک ان کے لیے عرشہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر جیل میں انہیں کابل انسان بنانے کے لیے ابھینا پہل آپ لوگوں نے کی ہے کیا کہیں گے سر اس پر میرا آپ سے نیوزن ہے اس پر کریں اس چیز کو آتا ہے کہ میں اس پر بتا پاؤں فہل کو لے کر جو آپ نے بتا ہے کہ ابھینا فہل کو لے جی لے کر آپ ہیلو جی سر ہاں ایک تو ہمارے جیسے اسکول میں ابنو کو لے کر کافی پریوگ ہوئے ہیں ہم اسکول میں قریب ہمارے پاس دسوی کی اوپن کے علاوہ ایم بی کے بھی کچھ ابھی کورسے چل رہے ہیں اس میں بندی ساریک ہوئے ہیں اور ایک سب سے اچھا پرستا ابھی ہمارے یہاں سے رہا ہے یہ لرننگ اسکول کو لے کر رہا ہے اس میں پریاس ہے کہ اسکل ڈی ٹی ایس سے لگا کر ٹاٹا اسکا ویڈیو کان کچھ سرویسے وہ دے رہا ہے جیسے انگلیس کی کلاس ہے آپ کی کلاس ہے یہ لرننگ کو لے کر بھی ایک پرستا بھی 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 جی یہ پریاس میں اندو سنٹر جل سا سر ہم نے دیکھا کہ جب قیدی سزا کاٹ کر بہا نکلتے ہیں تو انہیں مکہ دھارا سے جڑنے میں کافی سامل اٹھا ہمارا سماج انہیں سوکارتا نہیں ہے کئی بار ہم نے ایسی بھی چیزیں دیکھی ہیں لیکن جب ایک ایسا ویکتی جو اپنی سزا کاٹ رہا ہے جو گنا کہ اپنے پوری سزا کاٹ لیکن جب وہ بہا نکلتا ہے مکہ دھارا کہ سٹوڈنٹ آپ کے ہاں سے ان لوگوں نے پڑھائی کی ہے بہا نکل رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سماج کو اس پر کس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے دیکھئے اسی کو لے کر پورے مکشالہ کی طرف سے آرانی ڈی جی سنجے شودری سار کی طرف سے اور پورے مکشالہ کی طرف سے دو تین سال میں اوپن جیل کے جو تریوگ ہوئے ہیں اسی کو لے کر رہے ہیں کہ انہیں کم سے کم اوپن جیل میں رکھتے ہوئے ایک سماج کی دھارہ سے جوننے کو لے کر اسی دیسہ میں پریاف ہے ایک پن جیل میں رہتے ہوئے سماج کی سمپرگ میں آتے ہیں وہ ڈہاہر ویو سائی کرتے ہیں اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن جو اٹھے اور ساتھ میں پریوا دیتا ہے اسی پریاف ہے مکشل طور پر اس میں ہمیں انجیو ہے یہاں اسے بھی کافی مدد ملتی ہے سر ایسے قیدیوں میں جو یہاں پر ایڈیوکیشن لے رہے ہیں ان میں ویبھارک طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ چینجز آپ نے دیکھے ہیں کہ کئی طرح چینجز ان میں آئے ہوں پریورتان ان کے اندر آئے ہوں بلکل دیکھے گئے ہیں میرے پاس ایڈیوکیشن میں ایسے اڈاہا رہے ہیں جہاں اس کے فیملی میں اس کے بچے پڑے لکھے نہیں ہیں بندی جب جیل پرویسٹ ہوا تو انگوٹے چھاٹ کے ساتھ پرویسٹ کیا اور بندی بیکام اہمکام اہمہ کی دگری لے ہوئے ہیں اور ان کے بچے مہتر کوئی دوسری یا تیسری تک یا نگ بگ نیرکتر کی اسپتی اسی طور پر جب یہ اپنے گھروں میں لوٹیں گے تو اسی طور پر وہ ہاتھ میں دگری لے ہوئے تو جائیں گے اسی طور پر بدلاؤ لائیں گے گھر میں پریوار ہمارے پچھوں بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ سندیپ 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 ایک ایسی پہل جو ہمارے سماج کو ایک نئی دیشہ دیتی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کو بھی اس پہل کو سوکار کرنا چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے اگر کوئی اپنے گناہ کا پراشت کرتا اور صدارنا چاہتا ہے تو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے بلکل ایسی پہلی جو نگار ہوتا ہے اسے گناہ کرنے کے بعد ایک موقع ضرور دیا جاتا ہے تو اسی کے تحر جو انگر کیلئی ایسی پہلی ہے ایسی پہلی ہے ایسی پہلی ہے اور پڑا سی سکشیت کے لئے اندر ہی اندر ہی انہیں سکشیت ہونے کا موقع دیا ساتھ ہی اپنے گناہ کا پچھتیس پرائچیت کرنے کا بھی موقع دیا اس کے بعد دیکھا گیا کہ جو یہاں پر اندی کے کے دی تھے جیسے جیل اگرین بتایا کہ جیل کے اندر جنہیں امر کے دوئی وہ جب ہاں نکلے تو ایک سکشت کے دی بن کر سماج میں ایک الگ ہی پہچان افقائم کر رہے ہیں ساتھ ہی کئی لکھتک کہنا ہے کہ کئی کئی کے دیوں نے اندور کی جیل میں رہتے ہو ایم بیو امکام بھی کیا اور اس کے بعد وہ آج کہیں نہ کہیں اجتا روزگار کر رہے ہیں فلاح لگاتار اس طرح کی مہیم جاری رہے کی اور نیچی طور پر آکے جیسے جیل ادکشت نے بتایا کہ آنے والے سمیہ میں ای لنڈنگ کے جو بلی ہے انہیں کیا جائے گا بلکل بہت شکریہ سندیف جیل میں جو لوگ اپنے گناہ کا پراشت کر رہے ہیں یعنی کی سزا کاٹ رہے ہیں اب وہ جب جیل سے سزا کاٹ کر بہا نکل رہے ہیں تو ایک سکشت ناغرک کے طور پر نکل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سماج کو بھی انہیں مکھیدھارہ سے جڑنے کے لیے اپنے سماج گورائیہ کی چہ چہہاٹ سے گلزار ہے انہوں نے اپنے گھر میں کئی طرح کے فلدار پیڑ بھی لگا رکھے ہیں تاکہ ان پکشیوں کو پراکرتک واتا ورن مل سکے ایجا کمار کی کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کی دیکھ ریکھ میں گورائیہ چڑیہ کا کنبہ بڑھتا جا رہا ہے اور آج ان کی سنکھیا بڑھ کر دو سے دھائی سو تک ہو چکی ہے ہماری ساز کرتی تھی اور یہاں پہ ایک کنار کا پیڑ بھی تھا جسے چڑیاں بہت سائز آیتی تھی اور اس کے بااد جب ہماری ساز ختم ہوئی تو ان چڑیوں کی جیمیداری میرے اوپر آگئی سرکشن کی تو پھر جب سے ختم ہو ان کی جیمیداری میں نہیں رکھی اور دانا پانی میری ڈال پانی بچے 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 بیدھان رکھتی تھوڑا ڈالنے میں ہماری ماتا جی کی وزہ سو پیدا ملی لگوک پاندرہ سال پہلے انہوں نے سند رچھا دیا تھا یہاں پر اکنار خپیور تھا وہیں پر رنگ دنگی خلی آتی تھی جس دور رہیہ سروا دیتی اس میں بل 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 آتی ہیں اور ہماری ماتا جی انہوں کو دانا پانی کھلا دیتی انہوں دو دسمبر دو ہزار سولہ کو نیدھان ہو گیا اس کے بات ہماری پتنی سسی ساہو سندرچن کر رہی ہمارے بچے اور ہم بھی سندرچن کر رہے تب سے سندرچن کا جل پانی اس میں کم سے کم 20 پرکار کی چڑی آتی ہیں جس میں سب سے جڑھا گورایا ہیں جس میں لگ بھگ دو ڈھائی سو گورایا ہم گی بات مال سم پردیش کی کشام بی سے جہاں پر باغ سندرکشن کی بات کی جاتی ہے پورے دیش میں وہیں کشام بی کا ایک پریوار ایسا ہے جہاں پر 15 سالوں سے بلکت گورایا پرجاتی کی چڑیا یعنی پکشی کو یہاں پر سندرکشن دیا جا رہا ہے حالا کہ یہ شروعات ان کی ماتا جی نہ کی تھی جسے بڑھاتے ہوئے آج بیٹا اور بہو بلکہ پورا پریوار یہاں پر ان گورایا کا سندرکشن کر رہے ہیں اور ہمارے سہ ہوگی راحل بھٹ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے ہوئے ہیں راحل پورے دیش میں ایک طرف باغ سندرکشن کی بات کی جاتی ہے لیکن گورایا جو کسی زمانے میں دیکھی جاتی تھی ایک ایسی پکشی جنگلی تھی لیکن پندرہ سال سے وہ بلوپ ہوتی جار رہی ہے اس پکشی کے سندرکشن کی کوشش کوش میں ایک پریوار نے کی ہے جہاں پر پتی پتی دونوں سکھشک ہے کیا کہیں گے راہل چھوٹا سکھا گاؤ ہے رام سبا سو رہی یہاں سکھک دمپرسی رہتے ہیں جو وہیں پرسدی بیدیالہ میں سکھک ہیں اور دونوں لوگ جو اپنے سپول کی بیوستہوں سے نیویر ہونے کے بارد گھر پر 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 لگائے ہیں اور وہاں پر گورایا اور گورایا کے علاوہ بھی کچھ ایسے چوڑیاں ہیں جو بلکت ہوتی جا رہے ہیں ان کا سرچھن کر رہے ہیں ان کے رہنے کی بیوستہ ان کے کھانے کی بیوستہ اور ان کے رکھ رکھاؤ کی بیوستہ وہ خود کرتے ہیں ان کے پروار والے کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں وہ رہیوں کا سرچھن کر رہے ہیں جو باہری چھوٹے آتی ہیں ان کا سرچھن کر رہے ہیں انہیں رہنے کی بہتتائیں بنائیں چاوال اور جو سرائی پوڈ سے اکنکے ہوتے ہیں یہ سب بیگے جاتے ہیں رہل کتنا سمیں ہوا اس پریوار کو گوریہ کا سرچھن کرتے ہوئے یہ لگ بک چار سال پانچ ہوگیا گوریہ کا سرکھل کرتے ہوئے آج ان کے مہ کان میں اور مہ کان کے آد پات جو انہوں نے گھوٹے بنائے ہیں پھر لگ آئے ہیں اس میں چوٹی چوٹی گھوٹے بنائے اس میں پریزنگٹ میں کم دو سے تین کو گوریہ اور کچھ اور بھی جنگلی چھلیا جو وہ وہ روکوں گی ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں انجنی جی انجنی جی بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا نیوز ورل میں جی انجنی جی گوریہ ایک ایسی چڑھی جسے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے لیکن آج وہ ویلوپتی کی کگار پر آ چکی ہے لیکن کوشامبی میں ایک پریوار ایسا ہے جو آج ان کا سن رکشن کر رہا ہے دو سے ان کی شروعات ہوئی تھی لیکن آج ان کی سن بلکہ گوریہ اس پہ کھاتی ہیں پاکوان بناتے ہیں لوگ جو پاکوان بناتے ہیں پاکوان بیٹھے ہیں بڑیا بقاعدہ تھالیو درم لگا کر کے اسے گوریہ ہمیشہ رہا کرتی ہیں اور بہت سیدھا کمسا رہتی ہیں آنجنی جی آپ نے کہا کہ آپ کے پروز پہ رہتے ہیں آپ بھی پرکرتی صحیح بات آپ کہیں لیکن پہلے بسپر بڑے 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 آنجن ہوا کرتے تھی وہاں کر کے رہا کرتی تھی لیکن جی 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 بہت بنتا جا رہا ہے پہلے پہلے آنجن نہیں آنجن آنجن تو اس میں جال وگرہ ڈال گیا جاتا پچھی ہیں اور اگر رہتی ہے آپ بتا سکیں گے کہ کتنی گوریہ ہوں گی یہاں پر سنرکشن کے گر بات کر رہے ہیں پہ پوری طرح سنرکشت کیا جا دو سے شروعات ہوئی تھی لیکن آج ان کی سنکھ بڑی ہوئی کیسا لگتا ہے گھر کے باہر جب میں ایک طرح سے یہ دو لوگ بہت ہی آئیک 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 جو پہ دیکھ جاتے ہیں جو ری سر اچھ ہو چاہ پہ رکھ میں آئی رو جب کہتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے تو اوپر والا بھی آپ کی مدد کر تا کوشش اسی طرح کا واقع ہم کوش آمی میں اس پریوار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں راہ راہل جی جی یہ تیارتی گروہ تو ہی ہے اور یہ ساہودی جیسے لوگ جو ہیں یہ پچھوں کو تلچھل کر رہے ہیں ایسے پچھوں کو جو بلکت ہوتے جا رہے ہیں اور یہ پچھوں کے ساتھ تیل پودے ان ساتھ چیزوں کو بھی تلچھل کرنے کا جم برسہ پریاد کر رہے ہیں رہیہ جو بلکت ہوتی جا رہے ہیں جو نتر کی چھوڑیا آئے اتنا دیر سارے انسے گھر سے ہونا اور ان کا سوچھا کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا ان کے بچوں کا ساتھ میں رہنا یہ اپنے اپنے بڑی بات ہے عجی جی نے اور دھرم پتھنی جی جو یہ مہین چلائی ہے یہ مہین انہی تک ہی نہیں تیمیت ہے آت پاس کے لوگ دی ان سے پریڈی ہوئے ہیں اور وہ لوگ دی اپنے گھروں میں گھوسلے بنانا شروع کر دیئے ہیں اور پھلو میں جو کتنا دوانیا ڈالی جاتی تھی وہ سب ڈالنا بند کر دیئے ہیں تو چھین میں چلیو کی تو نیوز سپیشل میں آج ہم بات کر رہے تھے مدھی پردیش اور اتر پردیش کی جہاں پر مدھی پردیش کے اندور میں جیل میں ابھی نو پہل کی گئے جہاں پر قیدیوں کو سکشد کر انہیں مکھ ادھارہ سے جوڑنے کا پریاز کیا جا رہا رہا تو وہیں کاشامبی کی ہم بات کر رہتے جہاں پر گوھر ایا نام پکشی کو سنرکشت کیا جا رہا ہے اور ایسا پریوا جو پچھلے کئی سالوں سے پکشی کا سنرکشن کر رہا ہے تو نیوز سپیشل میں آج کل بس اتنا ہی مجھ دیجئے جوازت اور آب موسیقی موسیقی